جیت پی ٹی آئی کی ہو گئی ہے اس میں بھی مجھے لگتا ہے جو ریزلٹ بہت قریب ہے راول پنڈی والا اس میں شاید طریقہ انصاف دوبارہ اکاؤنٹنگ کے لیے کہے گی کیونکہ چند ووٹوں کا فرق ہے شاید سو کے لگ بگ ووٹوں کا فرق ہے تو اس میں بھی شاید وہ دوبارہ جانا چاہیں گے لیکن ظاہر ہے کہ اب اس سے فرق نہیں پڑتا ہے بڑا واضح بڑا واضح اب منڈٹ مل گیا ہے طریقہ انصاف کو عمران خان صاحب کو اور پنجاب میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب اسمبلیاں توڑنے کا کہتے ہیں اس سے پہلے کہ جناب پرویزلہ حیث صاحب وزرالہ بن جائیں تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ پرویزلہ حیث صاحب وزرالہ بن جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس یہ ہوگا کہ شاید پھر وہ اپنی کابینہ بنا کر ایک مومنٹم بلڈ کر سکیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کچھ وقت گزارے ہیں اور پھر آگے یہ ظاہر ہے ان کے پاس ایک چوائسی زیادہ آ جائیں گی اور پھر وہ کیسز دوبارہ اگر کھل جاتے ہیں جو رک گئے تھے جس طرح آپ نے دیکھا ایف آئی اے میں جو کیسز تھے وہ کیا ہو رہا تھا سلمان شہباز باہر ہیں حمزہ شہباز کے خلاف کیسز ہیں شہباز صلیف کے خلاف کیسز ہیں ابھی ساگڈار صاحب واپس آ رہے تھے انہوں نے وازد اور پر اعلان کی انٹریوز دے رہے تھے کہ میں جولائی کے آخر میں آ رہا ہوں مجھے کوئی روک نہیں سکتا ڈاکٹرز نے اجازت دے دی ہے اب وہ ڈاکٹرز واپس لے سکتے ہیں اجازت کے نہیں آپ کی طب یہ دوبارہ خراب ہو گئی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ سب کھیل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے چلے اب دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا اسامہ اگر آپ فتیانہ صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کیجئے پھر میرے ذہن میں بھی ایک سوال ہے اچھا فتیانہ صاحب اب آپ کی نظر میں کتنا عرصہ لگے گا الیکشنز کی طرف جانے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے اور اس کے بعد کہا جا رہا تھا جی نومبر میں کچھ عام تاریناتیاں ہیں کیا اس وقت تک یہ حکومت چلنے کی کوشش کر سکتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی نئی حکومت آئے اس کو بڑے فیصلے ہیں وہ اس کو ہی کرنے چاہیے اور یہ فیصلہ آپ کب تک دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز کال ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے الیکشن میں جو ہم نے میردان مارا ہے یہ بھی کریفرینڈم ہو گیا کہ عوام نے ہمارے اس بیانیا کی حمایت کی ہے غیرمو کی مداصلت کی بھی اور ہماری مانگ کو بھی سپورٹ کیا ہے کہ نئے انتخابات کا اعلان